روس نے تالیمان کو دہشت گردوں کی فیرس سے نکالنے کا بڑا اعلان کر دیا بھارت میں ننیدر مودی حکومت کے خلاف احتجاج بھارتی ریاست 36 گرد میں بھارتی فوج اور ماہ و باغیوں کے درمیان شدید جھڑپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمن ناظرین روس کی وزارت خارجہ نے صدر ولاد امیر پیوٹن کی ہدایت پر تالیمان کو دہشت گردوں کی فیرس سے نکالنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے روس کی سرکاری خبرسہ اینجنسی کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ تالیمان کو دہشت گرد تنظیموں کی فیرس سے نکالنے کا جو یہ فیصلہ ہے اعلیٰ سطح پر کر لیا گیا ہے اور افغانستان کے بارے میں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کی خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے بتایا کہ اس فیصلے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیم کی فیرس میں شامل کیا تھا اور اب اس فیرس سے ہٹانا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ماسکو کا صدر پیوٹن کا ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے روان برس جولائی میں کہا تھا کہ روس افغانستان کی تالیبان تحریک کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا اتحادی سمجھتا ہے افغانستان میں تین سال قبل برسر اقتدار آنواری تالیبان کی حکومت کو تحال کسی بھی ملک نے دنیا بھر میں بازابطہ طور پر حکومت تسلیم نہیں کیا ہے تاہم چین اور متحدہ عرب امارات نے تالیبان کے سفیروں کو قبول کر لیا ہے تالیبان کے قائم مقام وزر خارجہ امیر خان متقی نے روس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ کازکستان اور کرغزستان کی جانب سے سابق باغیوں کو کل ادم گروپوں کی فرش سے نکالنے کے حالیہ فیصلے ایک خوشائند قدم ہے جس پر روسی وزر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا تھا کہ روس موجودہ عملی بات افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے حوالے سے اس کا قائل ہے اور اس کی اہمیت بھی اعتراف کرتا ہے نا جنب بھارت سے خبریں شامل کریں گے کہ مودی سرکار کی نفرت انگیز پالیسی سے صرف اقلیتی ہی پریشان نہیں ہے بلکہ خود بی جے پی کے ارکان بھی سلاپہ اتجاج بن گئے ہیں اور بھارتی میڈیا کے مطابق مہاراشترہ اسمبلی کے ایڈپٹیس پیکر اور تین ارکان اسمبلی نے شیڈول ٹرائبز کٹیگری میں ڈھنگر کمیریٹی کو شامل کرنے پر اتجاجن سیکریٹیریٹ کے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی سیکریٹیریٹ سے چھلانگ لگانے والوں میں بی جے پی کے ایک رکنے اسمبلی میں شامل ہیں تام تیسری منزل سے چھلانگ لگانے والے چاروں ارکان اسمبلی محفوظ رہے کیونکہ زمین سے کچھ اوپر لچکدار جال تھا ارکان اسمبلی اس جال میں جاگ رہے اور دو ہزار بارہ میں خودکشی کی کوشش کرنے والوں کی جان بچانے کے لیے یہ جال لگایا گیا تھا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مہاراشترہ کی ڈھنگر ایک خانہ بدوش کمیریٹی ہے اور انہیں اسے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی داروں میں تین فیصد کوٹا ملتا ہے جو سات فیصد ہو جائے گا اور اسی حوالے سے احتجاج کیا گیا ہے بھارتی ریاست منیپور کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست منیپور میں دو کمائلوں کے درمیان بھی ملازمتوں اور تعلیمی داروں میں کوٹے پر فسادات جاری ہیں خون ریس فسادات جو ہیں وہ بغاوت کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ عیسائی اور ہندو انتہا پسند آپس میں مدد مقابل ہیں اور عیسائیوں کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنی الگ ریاست منیپور میں بنا کری رہیں گے کی پسندوں کو ہلا کر دیا ہے غیر ملکی خبرات سینجنسی روائٹرز کی ریپورٹ کے مداوی بھارتی پولیس نے کہا کہ سیکیورٹی فورسے نے وستی ریاست 36 گرد میں لڑائی کے نتیجے میں اٹھائیس ماہ و باغیوں کو ہلا کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ پولیس سرحدی علاقوں نرائن پور اور ڈانتیو وارڈا ازلام میں چھاپے مار رہی تھی اور اسی دوران پولیس اور مجتمع علیتگی پسندوں کے درمیان فائرین کا تبادلہ ہوا اور پولیس نے کاربائی کے والے سے وضاحت جاری نہیں کی کہ آیا ہلاکتوں میں ان کے افسران بھی شامل ہیں یا صرف علیتگی پسندوں کے حراکتیں ہوئی ہیں بھارت میں ماہ و نواز علیتگی پسندوں پر الزام آئیت کہہ جاتا ہے کہ وہ چینی طرز کے کمیونزم نظام کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومت اور خاص اور پروستی اور مشرقی ریاستوں میں گوریلا کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سرکاری حیلکاروں کے بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ریپورٹ ہوتی رہتی ہیں ودر آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بھارتی نجات سنگاپور کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ ایس اسواران کو ہائی کورڈ نے کرپشن کے الزامات میں ایک سال کی قید سنا دی ہے انڈی ٹی بی کی ریپورٹ کے مطابق سنگاپور کے ہائی کورڈ کے جج جیسٹس وینسنٹ ہونگ نے پروسکوشن کی جانب سے چھ سے سات مہا کی قید کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مناسب قرار نہیں دیا اور پانچ الزامات کی بنیاد پر آئید فرد جرم پر ایک سال کی سزا سنا دی ہے جیسٹس وینسنٹ ہونگ نے کہا کہ ملزم کے پاس اعلیٰ عوضہ تھا اور ان کا جرم بھی بہت بڑا ہے لہٰذا سزا زیادہ بنتی ہے مقامی جو میڈیا ہے اس نے ریپورٹ کیا کہ سابق وزر ٹرانسپورٹ ایس اسواران سنگاپور کی آزادی کے بعد سیکشن ایک سو پینسٹ کے تیز سزا پانے والے پہلے شہری بن گئے ہیں اور جج نے وکیل سفائی کی جانب سے ایس اسواران کی سنگاپور میں عوامی خدمات اور رضا کرانا طور پر مراس سے دسبرداری اور جرم کا پہلے ہی اطراف کا حوالہ دیا اور جج نے کہا کہ دیگر تیس الزامات ایک جیسے ہیں جہاں پر ان پر تحائی وصول کرنے کا الزام ہے ان الزامات سے مخصوص ذورانی میں جرم کے باہرہ ارتکاب اور جرم کا پیمانہ واضح ہو جاتا ہے اور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایس اسواران کو جرم پر پشتاوا ہے کیونکہ انہوں نے عوامی سطح پر بیان میں تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا اور جج نے کہا کہ وکیل سفائی کی دلائل تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے اور ملجم کو سزا سنائے جارہا ہے وہ سزا میں معمولی کمی کے مستقیر سنگاپور کے لیے ان کی خدمات ایک غیر جانبدار پہلو بھی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی نجیات شہری جو ہیں وہ سنگاپور میں بھی کرپشن کے الزام میں جو گرفتار ہوئے ہیں تو بھارت کی بدنامی کا باعث بنے ہیں ناظرین آج کس پی لوگ سے فیل وقت دیتا ہی ہے اتشاہ مربان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ